بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضت على كل مسلم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہو ابن ماجا بیرے محترم مزرگو عزیزو بھائیو اور قابل احترام بہنو مجھے یہ معلوم کر کے بہت خوشی ہوئی کے ساتھیوں نے اپریل دو ہزار بیس میں ایڈمنٹن کراڑا کے اندر الفجر اسلامک سینٹر کے نام سے دینی تعلیم کے لیے ایک مرکز قائم کیا ہے اس کا ایک کوس کا سلسلہ جاری ہے جو انقریب مکمل ہونے والا ہے اور ستمبر کے آغاز میں دوسرے کوسکا کی شروعات ہونے والی ہے یہ بہت مبارک قدم ہے اور وقت کی ضرورت ہے اس وقت پوری دنیا کوویڈ نائنٹین کے زیرے اثر ہے اور ساری دینی اور دنیاوی سرگرمیاں معتل ہو کر رہ گئی ہیں لوگ ایک طرح سے اپنے گھروں میں محبوس ہو گئے ہیں جس کے نتیجے میں ہمارے نوجوان بھائی بہن اپنے اوقات کو لا یعنی مشاغل میں اور غلط محسوسیات کے اندر سرس کرتے ہیں ان حالات کے اندر اس سینٹر کا قیام اور اس کے ذریعے اسلام علوم کے نشو اشاعات ایک بہتر اقدام ہے جس سے ہماری بہن خاص طور پر اس سے استفادہ کر کے دینی علوم میں درک حاصل کر سکتی ہے آئندہ جس کورس کا آغاز ہونے والا ہے اس کے دو عنوانات ہیں ایک حدیث اور ایک فقہ یہ معلوم ہوا کہ فقہ اسلامی کی تعلیم حضرت مولانا مستی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہن کی صاحب زادی اور حدیث کے عنوان پر معارف الحدیث کی کتاب المعاشرت کی تعلیم حضرت مولانا خلیر الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہن کی صاحب زادی کے ذریعے سے ہوگا یہ مستند خاندان ہیں مستند خواتین ہیں فی نفسی ہی علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور خاص طور سے علم کی اتنی مقدار جس سے آدمی اپنے عقائد اپنے اعمال اپنے اخلاق اپنی عبادات کو درست کر سکے جس کا وہ ذاتی طور پر مکلف ہے اتنا علم حاصل کرنا ہر ایک کے لئے فرد ہے ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا طلب العلم فریضت علا کل مسلم علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کی اوپر فرد ہے بعض حضرات اس حدیث کو اس طرح پڑھتے ہیں طلب العلم فریضت علا کل مسلم و مسلمت لیکن کسی حدیث میں حدیث کی کسی کتاب میں مسلمین کے بعد لفظ مسلمتن کا ذکر نہیں ہے لیکن مسلم کے عموم میں مرد اور عورت دونوں داخل ہیں اور یہ حدیث دونوں کی ذمہ داری کو شامل ہے قرآن پاک میں اور حدیث میں عام طور سے خطاب مردوں کو ہوتا ہے لیکن حکم خواتین کے لئے اور مردوں کے لئے دونوں کے لئے ہوتا ہے قرآن میں جگہ جگہ یا ایوہ الذین آمنو اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے کتب علیکم السیامو تمہارے اوپر روز فرد کیے گئے یہ مذکر کے شیغے ہیں جن کے براہرات مخاطب مرد ہوتے ہیں لیکن جو حکم ان آیات کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ یقصہ طور پر اور برابری کی سطح پر مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے ہے اس لئے علم کا حاصل کرنا مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں دونوں کے لئے ضروری قرار دیا گیا ہے اسلامی علوم حاصل کرنے کا جو سب سے مضبوط مستند اور معتمد ذریعہ ہے تو تو باقاعدہ کسی درسگاہ میں داخلہ لے کر کسی استاذ کے سامنے جانوے تلمز طے کر کے باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کی صورت میں ہوتا ہے لیکن تحصیل علم صرف اسی میں منحصر نہیں ہے بلکہ علماء کی صحبت اہل علم کی سمنشینی ان کی تصانیف کا مطالعہ اور ان کے بیانات کو سن کر بھی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں چنانچہ اسلامی الفج اسلامی سینٹر کے ذریعے اسی مقصد کے تحت دو خاص علوم جو انتہائی اہم ہیں ایک حدیث اور ایک فقہ ان کو سکھانے کے لیے پروگرام بنایا گیا ہے اور یہ معلوم کر کہ حیرت ہوئی کہ بارہ ملکوں کی خواتین باقاعدہ اس کے اندر ریشٹرڈ ہو چکی ہیں جن کی تعداد ایک ہزار سے زائد ہے اور زیادہ تعداد جس میں کناڑا کی خواتین کی ہے یہ خوش آئند بات ہے کہ ایسے وقت میں جبکہ نوجوان بھائی اور بہن دوسری لغویات کے اندر اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں اللہ اللہ نے ان بہنوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ وہ اپنے اوقات کو دینی علوم کی تحصیل میں صرف کریں اور مستنس ذریعہ علموں کو حاصل کریں یہ بات خاص طور سے قابل توجہ ہے آج کل شوشل میڈیا پہ یو ٹیوب اور وارٹ شیپ کے ذریعے مختلف پوشٹیں سامنے آتی ہیں کبھی حضیث کے نام پر کوئی چیز بیان کر دی گئی کبھی کوئی وظیفہ بتلا دیا گیا کبھی کوئی عمل ذکر کر دیا گیا اس کی فضیلتیں بیان کر دی گئیں لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ شریعت کے جو مسادر ہیں جو مآخر ہیں وہاں سے مستند طریقے پر جو علم حاصل کیا جائے اور مستند ذرائع سے ہم تک پہنچے وہی قابل اعتبار ہیں شوشل میڈیا پہ بغیر حوالوں کے اور بغیر ماخص کا ان کی نشاندی کی ہوئے جو روایات بیان کر دی جاتی ہیں یا جو حکام بیان کر دی جاتے ہیں ان کی تحقیق آپ کے سامنے جو پروگرام آ رہا ہے الحمدلللہ یہ مستند ذریعہ ہے قابل اعتماد ذریعہ ہے حضرت مولانا مسلم محمد شفی صاحب رحمت اللہ کے پورا خانوادہ علم کی تحصیل علم کے نشو اشاعات کے اندر مشغول ہے آپ کے سامنے جن کا درس ہوگا حضرت مولانا مسلم محمد رفی صاحب عثمانی عزیز رمج دھم کی فتیجی اور حضرت مولانا مفتی محمد طقی عثمانی صاحب دام برکات ان کی صاحب زادی ہیں دوسری طرف معارف الحدیث کی کتاب المعاشرت کا بیان کرنے والی بہن حضرت مولانا محمد منزور صاحب نعمانی رحمت اللہ علی کی پوتی ہیں رحمت سجاد دام برکات ان کی اس لیے اس موقع پر میں دو بات نیاز کرنا چاہتا ہوں نمبر ایک یہ کہ زیادہ سے زیادہ بہنوں کو اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیے اور جو کورس چل رہا ہے اس میں جو بہن شریک ہیں وہ بھی اور جو آئندہ کورس چلے گا اس میں جو بہن شریک ہوں ان کو بھی میں مخاطب کر رہا ہوں سب کو کہ اس قیمتی موقع سے پورا پورا فائدہ اٹھائیں جو کچھ معلومات حاصل ہوں اگر وہ ریکارڈ ہیں تو ان کو محفوظ رکھیں ورنہ نوٹ بک تیار کریں یاد داشت اپنی محفوظ رکھیں اور جو بھی مسئلہ سامنے آئے اس کو اپنے درس کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کریں اور دوسری بات یہ کہنی ہے کہ مسائل احادیث تفسیر فقہ حدیث کے سلسلے میں ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ مستند ذرائع سے حاصل کیے جائیں بس اس طرح کی حدیث میں آتا ہے یہ ایک روایت میں آتا نقل کر دی جائے یہ کافی نہیں ہے آج کے لئے فیشن ہو گیا ہے کہ کوئی چیز موبائل پہ لوڑ کر دی جائے اور اس کے بعد لوگوں کو متوجہ کیا جائے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اگر وہ غلط چیز ہے مستند نہیں ہے یا کوئی واقعہ بیان کیا گیا ہے اور وہ مبنی اور حقیقت نہیں ہے اور ہم نے اس کو آگے چلا دیا تو اس کی بڑی وعید ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے اشارت فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لئے اتنی بات کافی ہے کہ جو سنے اس کو بیان کر دے جس طرح سنی ہی بی بات کو زبان سے بیان کر دینا دوسروں کے سامنے نقل کر دینا اس کا مزداق ہے اس طرح تحریری شکل میں کوئی بات سامنے آئی اور اس کو آگے کو چلتا کر دینا وہ بھی اس کے اندر شامل ہے اس لئے اس سے اپنے آپ کو وچانا چاہیے اکثر یہ ہوتا ہے کہ بھیجنے والے کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس نے بھیجا ہے کس نے اس کو لوڈ کیا ہے پہلا آدمی کون ہے اور فارورڈ در فارورڈ ہوتے ہوئے وہ پھیلتا چلا جاتا ہے بارحال الفجر اسلام سنٹر کے در جو پروگرام شروع کیا جا رہا ہے بہت مبارک اللہ تعالی اس پروگرام کے بنانے والے اس کے چلانے والے اور اس میں حصہ لینے والی جو معلمات خواتین ہیں اور جو سننے والی ہماری طالبات ہیں اللہ ان سب کو جزائے خیر آتا فرمائے ان کے محنتوں کو قبول فرمائے باراور فرمائے اور زیادہ سے زیادہ خواتین کو اس میں منسلک ہو کر اس سے وابستہ ہو کر فائدہ اٹھانے کی توفیق اطاف فرمائے میں مبارک بات دیتا ہوں سب کو اور دعا کرتا ہوں وَانْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا اللَّهُمَّ إِنَّا نَسَلُك عِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلًا صَالِحًا وَرِزْقًا وَاسِعًا حَلَالًا طَيِّبًا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقُومِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ قومی کافرین اے اللہ الفجر اسلام ایک سینٹر کے ذریعے جو دینی تعلیم کا سیثلہ شروع کیا گیا ہے اے اللہ اس کو قبول فرمالے ہر طرح کے خیر سے اس کو مزین فرما ہر طرح کے شعور فرطنس اس کی حفاظت فرما اس سینٹر کے طائم کرنے والے اس کو چلانے والے اس کی ضروریات کی تکمیل کرنے والے اس سے بابستہ رہنے والے تمام بھائیوں کو اور اس تعلیم و تعلم کے اندر حصہ لینے والی خواتین کو اے اللہ قبول فرما اس ان کو نفع عطا فرما اور اس سلسلے کو دیر تک قائم رہنے کی شکلیں پیدا فرما وَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِعُ الْعَلِيم وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ وَصَلَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَمُولَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ